ایک شخص جو آپ کو پتا ہے احران اراک میں مائے محرم میں کربلا کا جو واقعہ ہے اس کو مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں جسے ہمارے ہاں ہم شبی بناتے ہیں علم کی دل جنا کی اور تابوت کی شبی بناتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ہاں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو ہم شبی بناتے ہیں ان کیاں وہ حرم موجود ہیں تو وہ شبی نہیں بناتے ہیں ان کیاں کربلا کو محرم میں بیان کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوگا ہے مثال کے طور پر آپ اربعین میں جاتے ہوگے مشارکہ ہم سب کرویں کی زیارت نصیب پر وائے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ کل کل ویسے ہی خیمے بنے ہوئے ہیں گوڑے پڑے ہوئے ہیں لاشے پڑے ہوئے ہیں تیر لگے ہوئے وہ اس کو پکچلائز کرتے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا بالوقات مسائب پڑھ رہا ہوتا ہے مقتل خونی کہتے ہیں اسے مقتل پڑھتا ہے لوگ سنتے ہیں گلیے کرتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا کیا ہوا اسی طرح تربلا میں محرم کے اندر ایک شخص شمر بنتا تھا شمر کا کردار ادا کرتا تھا اور بتاتا تھا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں سینے پہ بیٹھا میں نے ہوں کیا میں نے گردن میں نے انگلی اور لوگ روتے تھے گریے کرتے تھے جب محرم ختم ہو جاتا تھا نا تو اس کی دکان تھی کرولا ایک مہینے میں تک کوئی اس کی دکان سے کچھ خریدہ نہیں تھا کیوں جو بھی گزرتا تھا لانت کرتا ہوا جاتا تھا شمر جبکہ اس کا کیا قسم ہوتا وہ تو کردار ادا کرتا تھا لیکن اتنے اندر سے کرتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے اصلی شمر ہے ایک مہینے تک اس کی دکان سے کوئی کچھ نہیں رہتا تھا لانت کرتا ہوا جاتا تھا لیکن وہ کہتا تھا اس ایک مہینے پہ میرا مولا پوشش اتنا کرم کرتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ایک سال اس نے مقتل ایسا پڑا کیوں کہتا ہے کہ میں مقتل پڑا تھا تو میں خیموں کی طرف شلا گیا اور پڑھتے 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 میں نے ایسا پڑا لوگوں سے برداش نہیں ہوا لوگوں نے میرے پر حملہ کر دیا اور لوگوں نے ایسا حملہ کیا کہ وہ مر گیا لوگوں سے برداشت نہیں ہوا کہ یہ شمر کیا بات کر رہا ہے مر گیا کہتے ہیں تین دن تک کیونکہ ایک عالم کون کے گھر آنا چاہا تھا وہ جانتے تھے بھی شخص کیسا ہے تین دن تک کربلا کا حوضہ نجف کا حوضہ چھوٹی رہی اس ایک شخص کی ملعا سے اس مقام میں تھا بڑے بڑے آئے تو لوگوں نے جنازے پڑھائے اس دو دفعہ نجف میں جنازہ پڑھایا دفنایا تھا امام حسین کی حرم دی امام حسین کی وہ عالمدین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا جب اس کو دفنایا راہ خواب میں نے اس کو خواب میں دیکھا وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی پہلا آخری جو سلیپ رکھا جب قبر میں تھی تو میں نے دیکھا دو ملائک آئے اور آ کر کہا کہ اس کا نام تھا کہا کہ متوجہ خود امام تم سے ملنے آئے اور اس نے جب دیکھا تو کیا دیکھا سیدو شہدہ حضرت عباس کے ساتھ موجود ہے اب یہ پریشان ہوگا ہے اس نے کہا موضہ مجھے معاف کر دے میں شمر کا کردار آتا تھا مجھے معاف کر دے کہا نہیں تم امار ابن ساتھ کی شمر نہیں تم ہمارے ہمارے اللہ اکبر آپ دیکھیں امام حسین کرم کیسا کرتے ہیں اس لئے کہتے ہیں جو شخص ایک آدمی کو رونا دے اس کا حجر بہت زیادہ ہے کہا کہ نہیں تم پریشان نہ ہو ہمیں ہماری ماں نے بھیجا ہے آج تمہاری خود کہ تم رولاتے تھے ازاداروں کو بڑا کام کرتے تھے ماں نے کہا ہے کہ آج رات وہ کبر میں اکیلا نہ رہے ہم اپنی ماں کے حکم سے ہے تمہاری کبر میں کہا مولا کہا چاہ ہمارے لئے مقدر نہیں پڑھو گے میری مزاد ہے اللہ اکبر تو حضرت عباس نے کہا کہ امام کی عطاعت واجب ہے جو کہہ رہے ہیں کرو حضرت عباس نے بڑا مشکل کام تھا یعنی پڑھنا آسان نہیں تھا وہ شکل ہو گیا پڑھنا اس نے شکل کر دیا ایک اکر کر پڑھنا آئے میں سینے میں بیٹھا کندخنجہ بارہ ضربتیں انگلی کٹی نیزیں لگے پڑھتے 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 میں نے خیم کو دعا لگا میں نے آپ کی بہنوں کو حسیر بنایا کہتے ہیں امام نے جیسی بہن کا نام سنا نا امام روکارہ زمین میں بڑے تھے کہتے ہیں ہائی بہن میرے باپ کتنی بڑی شاہری آپ کو خدا آپ کو اس کا عجب دیا آپ پورے محروم سے گریہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں روتے ہوئے آ رہے ہیں خب گریہ ہونا آسانت ہوئی ہے آسان مسلسل گریہ کر رہے ہیں آپ اگر ہی ان کا کرم نہ ہو یہ آنکھ میں آنسوں نہیں آسکتا ہے یہ آگر کیا یہ ان کا کرم ہے امام امام کو اپنی مہن کا بہت کب تھا کتنی قصیبتیں پرداشتی میں خب وہ بہت کے جو عالمہ غیر مولمہ ہو وزارہ محرم مسائب کی دیتی بق معین نہیں ہوتا جب یہ رونے شروع کر گئے مسائب ہیں آلمہ غیر مولمہ بس وہ بی بی کی شان میں چند چندے اور بیغام اور بھرل چوتھے امام کی مصیبت آپ دیکھیں کہ کربالہ میں امام کو پہچاننا بات ہوئی ہے سنٹر پوائنٹ کیا ہے امام کیوں حضرت زینب اپنے بھائی کے گرد کھوم رہی ہے کیوں امام ہے مدینہ چھوڑا اپنا گھر چھوڑا سہود چھوڑا کنارے کنارے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہمارا کیا ہوگا ہم میں کیا نہیں امام ہے امام امام کی بیٹی ہے امام نہیں اپنی زندگی میں چار اماموں کو ترک کر رہی ہیں آسان نہیں ہے اپنے بابا کو دے گا اس کے بعد اپنے بھائی پھر دوسرے بھائی پھر اپنے بھتیجے کو وہ بھی امام ہے شخصیت دیکھے کیوں آج حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کیوں ثانی زہرہ ہے مدافع حرم آج بھی دنیا میں نظام کو ہلایا ہوا ہے بی بی کے حرم نے دنیا میں لائن کھیش دیئے حضرت زینب نے حق اور باطل کی سمجھنے کی گوشش کریں آسان نہیں آج کے دور کے اندر آج کے دور کے اندر دشمن کے ٹریلینڈ ڈالروں کو برباد کر دیا حضرت زینب نے آج آج کیوں کیونکہ اپنے امام کو بہچان گئی تھی اور اپنے امام پر اپنے وجود کو نچھا کر دیا یہ پیغامیں ہمارے امام پہنو گئی کہ اگر آپ بھی کچھ کرنا چاہتی ہیں اپنے امام کو بہچان جائے اور امام کیلئے اس اپنے امام کرے بی بی نے ہی کیا اور مرتبہ کتنا بلند ہے کہ امام حسین علیہ السلام آخری وقت اپنی بہن سے کیا کہہ رہے گا کہ بہن مجھے دہجن کی نماز میں یاد رکھنا یعنی اتنی مسیبتوں کے بعد کسی کا گھر میں کوئی ایک مر جائے تو وہ تو نماز بھول جاتا ہے یہاں تو گھر کے گھر بھر بھار بھائی بھی چلے گئے بیٹے بھی چلے گئے بھتیجے بھی چلے گئے لیکن اتنا امام جانتے تھے کہ میری بہن تاجد نہیں چھوڑے گی اللہ اززانب تم کربلا کو سنجھے کربلا آسان نہیں ہے نمازون موسیقی